ویڈیو ویڈیو جو بھی کہنا چاہو آپ کہہ سکتے ہو یہ کروالیا تھا اب میں پاس شوروم پر سے ایک فون آیا ہے کہ ہمارے پاس کچھ بائک سائی ہوئی ہیں آپ کو جو انسی پسند ہو وہ دیکھ لیجے ایک بار آ کر اب بندے کو بھی پتا ہے ہم کتنے پیسے والے ہیں اس لئے آج ہم نے چین پین رکھی ہے اور یہ سستی سکار سے ہم اس لئے جا رہے ہیں تاکہ گاڑی کا کوئی چک کرینا پڑے اور یہ آج بگی اتنی ساری کیسے دکھ رہی ہیں اور یار اگر بائک پسند آئے تو ہم لے ہی لیں گے اور اس کی ہمیں فری میں بھی ٹیسٹ ڈائیو مل جائے گی اور یہ بگی والا ہماری کار میں فالتو میں ٹھوک رہا تھا یہ کار بھی بڑے چل رہی ہے اور یہ یہ مرسیڈی جی کلاس یہ ہماری تو نہیں ہے جسے نہیں ہماری تو اب جو ہو گئی وہ گئی ملے جائے گی جیسے جسے پولیس کے پاس ہمارے مل سکتے ہیں کیونکہ پولیس نے بھی ہماری وہ کار کٹ ٹریکنگ کر رکھا ہے مرلہ کیونکہ اس کے پاس ہم نے چوری کر کے لائے تو واپس چوری کیا ہے تو ہماری کار تھی وہ پولیس والوں نے چوری کری تھی تو ہم وہاں پر چلتے ہیں اپنے شو روم کی طرف ایک مندر اور یہ پاگل ہو گئے ہمارے ہم شو روم کی طرف اور وہ بائیک دیکھتے ہیں کون کون سی بائیک سارک کی ہیں خلال تو پتہ نہیں ابھی کب ہائشٹ کرنی ہے ہمیں کسینوں کے اندر اور یہ تو پتہ نہیں کیا ڈھوک تے پھر تے چلا اور یہ کار بھی کتنی بڑھے چل رہی ہے یہ کون سٹر گیا بھائی اور یہاں پر تین تین موزین جا رہی ہیں لیکن یا دھنکی تو لیتے کچھ اور یہ میں کہاں گیا راستہ دیکھنا پڑے گا پہلے یہاں پر سے یہاں پر ہی جانا ہے شاید اگر یہاں پر نہیں ہوئی تو پھر وہ اس کے دوسرے والی جگہ پر ہوگی دوسرے شو روم پر ویسے تو میں خیال سے دوسرے والے شو روم پر ہوگی کیونکہ وہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہوتا ہے جہاں پر پہلے والے لیکن اب جو بھی ہے دیکھنا تو پڑے گئی اور یہ کار بھی بڑھے چل رہی ہے اور یہ لیموزین کا ڈرائیور لڑنے آ رہے گیا آجا لوڈ آیا ہمیں پاس بھی گن وغیرہ سب ہے تو بتا کو انسوں سے پٹے گا بھاگ گیا بس آجا تلوار سے ہی ماریں گے چلی خوپڑی توڑے ہیں اور یہ میری کار کو کچھ بنا نہیں چاہیے اگر چلو پیدا نہیں کہاں کہاں سے آجتے ہیں اور یہ اتنی بڑی ہاں لگ رہی تھی ہے اور یہ کار چلتی یہاں پر پتہ نہیں کیا لڑنے آرہا ہم آگا بس یہ تھوڑی سی سلپ ہو رہی ہے کار اور کوئی دکت نہیں ہے یہ جو بلیک والی کار دیکھو نا کیسی ہے بلکل آرہا تو لگ اچھ رہی ہے لیکن ہے نہیں بلکل بھی یہ چیٹا ہے اس کا نام اب یہاں پر سے نکلتا ہے پولیس والے کھا ہمارے سے رستی چیڑے پڑے ہیں بیچ راستے میں پتہ نہیں کیوں موڑتے رہتے ہیں اور ٹیسی دیترے چلو 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 یہاں پر ٹرکس ہیں اتنے سارے یہ کار کو مجھے لگتا ہے چینج کرنے ہی پڑے گا دیکھنے میں تو بڑی ہے لیکن یار بلکل بھی بڑی ہے نہیں چلنے میں کیوں کی دیکھو کتنی سلپ ہو رہی ہے یہ کار یہاں پر کوئی کار ہوگی اور یہ ایک اور بار ٹھو گئی سلپ مارتے مارتے یہاں پر سے کوئی کار اٹھا لیتے ہیں یہ اولی بائک اٹھا لیتے ہیں چلو بعد میں اس کار کو بھی لے جائیں گے آ کر اپنے گھر میں اچھ لگے گی کھڑی بھی کیونکہ مطلب اولد وینٹیج سائٹ جیسی ہے اور یہ پیٹرول پم میں ابھی میں لگ جاتا اور یہ بائک میں آگ لگ گئی جیسی میں تھوڑا سا سائے ہوگا چلا اور یہاں سے دور ہڑ جاتے ہیں پہلی ہلکی سی ٹھوکر ہوئی یہاں پر بلاسٹ ہو گیا یہاں پر سے جلدی سے جلدی لنگلنا پڑے گا مجھے لگتا ہے یہی کھچڑ گاڑی لگا جانے پڑی گی یہاں تو بہت سلو چلتی ہے دوسرے والی چلتے ہیں اب یار کیا کریں اتنے مشکل سے ایک بائک ملی تھی وہ بھی چکنا چور ہوگی اور ریلوے ٹریک سے چلتے ہیں اس سے جلدی پہنچیں گے یہاں سے ارے 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 سلپ کتنے ہوتی ہے یہ کار چلو سلپ سلپ ہوئی جاری ہے چل تو رہی نہیں صحیح سے اس کی بھی موڈیفیکیشنز کروانے پڑے گی مجھے آسا لگتا ہے چلو چلو پہنچ ہی گئے جیسے تیسے بس ٹرین نہ جائے اب پیچھے سے چلو 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 یہ ٹرک جیسا ہون پتہ نہیں کون بجھا رہا ہے ہمارے پیچھے پیچھے لگ کر یہ کار سپیڈ نہیں پگڑ رہی یہاں پر کیا ہو گیا پتہ نہیں یہاں نیچے ایک دھابا ہے وہاں پر دیکھتے ہیں ارے یہاں سے نیچے کسے اترے ہیں اگے سے اترتے ہیں یہاں پر سے نیچے اتر کے لے لیتے ہیں کوئی کار یہاں پر سے راستہ کہاں یہ ہے کیا اور یہ کون ہے پیچھے کہاں سے آگے ہیں یہ راستہ ٹھیک لگ رہا ہے یہاں سے اتر جاتے ہیں اور یہ یہاں پر ٹریکٹر آ رہا ہے کوئی نہیں ہمتے ارام سے نکل دیں گے اور یہ بولٹ لے لیتے ہیں ہمارے پیچھے کوئی ہمارے پیچھا کر رہا ہے شاید پتہ نہیں کیا کام ہے اور یہ میرے مولی کا کر رہا تھا یہ نکلی بولٹ پہ ہی جانا پڑ رہا ہے ہماری اسلی بولٹ تو ایک تو چوری ہوگا در ایک کے ٹی ہمینے پیچھ دی پھر بعد میں یہاں پر سے آرام سے چڑھ جاتے ہیں اپ پر چلو چلو ارے یار شک اچھے خاصی سپیڈ میں تھی پھر بھی نہیں چڑھ پائی اب ٹھیک ہے بلکل چلو چلو آواز تو دیکھو اس کی اصلی بولٹ جیسے آ رہی ہے لیکن ہے نہیں چلو ہالے ڈیویٹسن جیسے آ رہی ہے اس کی آواز بولٹ بھی نہیں اب پتہ نہیں اس سے کتنی دیر میں پہنچیں گے بہت دور جانا ہے ابھی تو کیسے اندھیرے میں کتنی عجیب سے آواز کٹی ہے اور ہیڈ لائٹ نہیں کام کر رہی ہے اس کی کچھ بھی اول موش دیکھیں نہیں رہا تھا اس سے زیادہ تو کار کی ہیڈ لائٹ میں دیکھ جاتا ہے اور اب اس نے سپیڈ پکڑنے شروع کر دیا ستر سی سپیڈ جانے لگ رہی ہے اور تیج چلو اور تیج ٹریک سے یہ آسانی ہے بلکل آرام سے پہنچ جاتے ہیں کوئی کٹنی کچھ نہیں جادہ آرام سے اپنا سیدھے سیدھے چلتے رہو اور میں سوچا رہا تھا پھر تو اسٹیشن نہیں چلے جاتے ہیں میرے دماغ میں آیا یہ اس میں سیدھے ٹرین میں بیٹھ کے آرام سے چلتے لگن وہ ٹرین پتہ نہیں کتنی دیر میں آتی کتنی دیر میں پہنچاتی اب جو ہے صحیح ہے ہم نے جو کر لیا میں خیال سے اب ہم پہنچ نہیں والے ہوں گے اور یہ پھر سے سپیڈ کم ہو گئی اس کی پچاس تک کیا بے کار بائیک ہے ہی کار لینے پڑے گی کوئی راستے میں سے بھی ابھی تو ہم اپنی بائیک لینے جا رہے ہیں اگر اس کی بھی سپیڈ کم ہوئی تو کیا ہوگا ہمارے تو پیسے خراب ہی ہو جائیں گے پہلے میں ایک دن کی اس کی ٹیسٹ ڈائیو لوں گا اور یہ میرے کو ایسا کیا لگ رہا تھا ٹرین آ رہی ہے اور یہ ہم کہاں تک پہنچ ہے یہ نہیں پتہ لگ رہا ہے شاید ہم پہنچ گئے ہیں ہاں ہم پہنچ گئے ہیں آگے تھوڑی آگے ہمارا شوروم ہے ہمارا نیمت لب ہمارے دوست کا ٹریک سے لگا ہوئی ہے بلکل سپیڈ تو بلکل سلو ہے یہ بائیک چلو پھر یہ بیچ میں کروس کر رہا ہے اچھا ہم ٹرین تھوڑی ہے جو صحیح بات ہے آگے سے چڑھانے پڑے گی سب بائیک کو پیچھے سے نہیں چڑی گی یہاں پر سے چڑی گی آگے ہم سے چڑھاتے ہیں بلکل یہاں پہ شاید صحیح کوئی نہ کوئی ہوگا شوروم پر اس کا کلر وغیرہ چینج کروا دیتے ہیں ورنہ پولیس ہمیں ہی پکڑے گی کیونکہ یہ ہماری تو ہے نہیں ہم نے تو راستہ میں سے کسی کی اٹھا لی تھی اور یہ بج گے بجے ہوگا وہاں پر سے سب سے پہلا کلر چینج کروا دیتے ہیں اور جی پیس وغیر ہٹوا دیتے ہیں بلو کلر ٹھیک لگ رہا ہے ویسے میں کو لگ رہا ہے آج بھی کوئی بندہ نہیں ہوگا یہاں پر یہ کار تو کھڑی ہے اور یہ شاید وہ ہی والی ہے جو ہمیں ابھی چھوڑ کر رہے ہیں نہیں یہ دوسری ہے اور یہ میں نے نیچ سے جب مروا دی جو ہٹ جو ہٹ جو ہٹ جو ہٹ جو میں ابھی فائٹ نک کرنا چاہتا نک پر بہر کھڑی کر جاتے ہیں دوس کا شروع میں تو کیا ہوا اس کا بھی نقصان نہیں ہونا چاہی ہے بلکل امیروں کی ترے آئے ہیں آج ہم چین وغیرہ لگا کر گولڈ کی اور گولڈن وچ بھی یہاں پر تو وہ ہی کار ہے میں خیال سے وہ ہی جاننا ہوگا اس کے دوسرے والے شروع پر وہ یہاں پر ہے یہاں پر کہیں پر بائک ملے جائے گے میں پھر اس سے پوچھ لگنے بعد کہ کہاں پر ہے ہماری ہماری نہیں مطلب بائک کا ہے نہیں جو آئی ہے چلو فیلال ابھی تو یہاں پر سے چلتے ہیں مجھے لگی رہا تھا کہ یہاں پر صرف اس کی کار سوٹی ہیں مجھے لگی رہا تھا کہ اس کی کار سے بغیرہ کا شروع ہم تو یہاں پر ہے بائک کا میں نے کوئی پتہ نہیں کیونکہ میں نے تو KTM تو سپیشل اوڈر پر منگوائی تھی تو وہ یہاں پر ہی اس نے منگوا کے دے دیتی مجھے اپنے اس والے پر اب باقی میں یہ پتہ ہی نہیں ایک لمبور نیورو سے منگوائی تھی تو اس نے دوسرے والے شروع سے دیتی اب اس لئے پتہ نہیں لگتا اتنا کچھ یہاں پر سے آرام سے آرام سے آرام سے آرام سے اور یہ کار بھی ٹھیک لگتی ہے لال کلر میں چہری سے کلر میں اور یہاں پر ہم پہنچ ہی گئے ہیں یہ شور ان کی ایک سیڑیاں ارے بھائی تھوڑا تو تو دیکھ کے چلا لیتا ہوں یہاں سے ہم نے لیتی ہماری لمبور نیوروس اور یہاں پر کوئی کار آئی آئی گیا اور یہ تو شیشہ ہے یہاں پر بھول گیا تھا میں تو ایک منٹ اوفیسر پلیس سائیڈ یہاں پر کھڑی کرتے ہیں بائیک پر آرام سے ان بندوں سے بات ہو گیا اور وہ بندہ اوپر مجھے بائیک دکھانے جا رہا ہے لیکن اسے کیا پتہ ہم خود ہی دیکھ لیں گے یہاں پر بہت ساری بائیکس کھڑی تو ہیں ہے اور یہ سوزوکی کی ہیا بوسا ہے شاید باکہ ساری تو نورمل بائیکس ہیں اور یہ تو اپنی ہیا بوسا ہے اسے لے کر چلتے ہیں دیکھتے ہیں آواز دیکھتے ہیں اس کی تھوڑی سی باہر کو ٹیسٹ رائیو لے کر ڈوال اگزوشٹ پورے اور لائٹ تو بس چلے اسی آئے گی تھوڑی گیم میں یہاں دیکھو آپ آواز سنوں تو ایک ہی کلر ہے فلال تو مست آواز ہے نا چلو اسے تھوڑا سا بھی لے کر جائیں گے لیکن ابھی تو رات ہو گئی ہے ابھی اتنا ہینڈل بے کنٹرول نہیں ہے پہلے اسے نیچے دروال لیتے ہیں کسی سے کہہ کر جب پھر اپنے ہاں پہ اٹھاتے ہیں چلو ارے 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 اتنی بھی تیجی اتنی بھی جلدی کہ ہے بھائی یہاں سے اتارتے ہیں آرام سے ایک دم پوری بھاگنے کے لئے تیار ہے یہ وائٹ کلر میں آ رو یہ بولٹ پتہ نہیں اس کے لئے چلو رکھ لو اوپر کے فلور پہ بھی کوئی بائک ہے گے دیکھتے ہیں رک جاؤ تیسرے فلور پہ بھی کوئی بائک ہے گیا میں خیل سے اوپر بھی ہائے بوسا ہی ہوگی کوئی سپیشل ہائے بوسا تو ہوگی نہیں موڈیفائیڈ اوپر تو صرف یہ ایک ماؤنٹین بائک اس کے بعد دیکھتے ہیں ہوا ہی ہی جاولی تو ہم چلا چکے ہیں یہ نہیں چاہیے ہمیں اسے بند کر جاتے ہیں اور یہ بھائی صاحب ہمیں تو بس وہ ہی چاہیے ہیں ہائے بوسا یہاں پر سے ڈائیک جمپ لے لی ہم نے اور وہ کھڑی یہاں پر سے بس کوئی چوری نہ ہو جائے کیونکہ پھر تو بینہ لیا ہی چون ہو جائے گا چلو فلال تو اپنے گھر کی طرف چلتے ہیں اس کو دن میں ٹرائے کرتے ہیں یہاں بھی کیونکہ رات کو دنجرا سی ہے پورا معاملہ بھی چلو اور اتنی سی دیر میں پچاس ساتھ پہنچ گئی ہے اور یہ میٹر تھوڑا سا لیمیٹیڈ ہی بتاتا ہے سپیڈ وہ بائیس کا رو بھائیٹ ڈوال ایگزاوشٹ وہ دیکھو ہے اور ہنڈلنگ بھی صحیح ہے بلکل اور یہ کار پتہ میں کان سا ڈک گئی آگئی کٹنگ بھی بلکل بڑی ہا رہی ہے آواز بڑی بڑی ہا لگ رہی ہے مجھو اس کی ڈک جو ڈک جو ڈک جو پیچھلو پیچھلو ڈک جو 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 رہن کا تو کچھ نہیں چاہتا اور میں شوروں کے پاس پہوج گئے ہوں چلو یار دے دیکھتے ہیں اس کی پیرمنٹگی پہلے دیکھتے ہیں اس میں کلر کروا سکتے ہیں کیونکہ کیونکہ میرے حساب سے اس نے کہا تو صرف ابھی ایک کلر میں ہے اس میں کلرین پوسیبل ہی نہیں ہے ہاں پوسیبل نہیں ہے یہ کارس آگئی انگلی اس کی بہار دین میں لگا دیتا ہوگا رات کو اٹھا دیتا ہوگا یہاں پر لگاتے ہیں ہماری بائک کو اور یہاں پر تو پیمنٹ کے لیے پھر سے وہی بند ہے پیچھے بیٹھا ہے اسے دین دی ہم بھول گئے ارے یا شیٹ ڈی پیر کروانے پڑے گی بڑی سی چلو بھائی ریپیر بھی کر دیں آج بڑی ہے اس کی بہت کار کی کار کروں بائک کے اور یہ لال لڑ رہا ہے کیا میں پیمنٹ دے دیتا ہوں اس بندے کو تو گائز میں نے اس کی پیمنٹ کر دیا بائک کی ہماری اور یہ فائنلی ہماری ہو گئی ہے اور اس کی ڈلیوری تو ہم خود ہی لے جا سکتے ہیں چلتے ہیں ہمارے یہیں والے گھر پر ابھی تو تھوڑا ریسٹ کریں گے پھر جائیں گے چلو ایک بڑی ہے اچھ بات ہے ہمارے دوست نے ہماری ہیلپ کریں کہ ہمارے کو تھوڑے سے پیسے مل گئے اور ہم یہ والی بائک لے پائے کیونکہ جو تھوڑے کم پیسے پڑھتے میں پاس وہ بھی مطلب اس کی جو فل پیمنٹ ہو پائی ہے وہ جو دوست نے پیسے دیتے اس کام کے لیے اس سے ہی ہو پائی ہے پیمنٹ اس کی یہاں ہوں کہ ہمیں دیگر روک جو روک جو آرام سے کروز کریں گے کیونکہ یہاں کے لوگ تیسری ڈائب کرتے ہیں ملٹی سیدھی آرام سے سنیں گے یہ کونسی بائک کھڑی ہے یہ تو اچھا ہوئی کوئی دورانی سی ہے یہ مطلب چھوٹے سے ایریا میں اتنی سپیڈ کیوں لے لیے بائک ابھی جہاں پر اتنا آٹ آف کنٹرول ہو کسی بھی ہوئی میں تو پھر نقصان ہو جائے گا بڑیا بھولا یہ دیکھو بندے پی رہے ہیں یہاں پر داروں شاید چلو اسے یہاں پر ہم بھی پی لیتے ہیں تھوڑا بہت کوئی دکت نہیں ہم بھی پیتے ہیں اور یہ ہیل میٹ بھی نمتارا اس نے ہم نے نشیڈ میں اور یہ بوٹل پتہ نہیں کیسے وہیں اٹک گئی اور بھائی کیسے ہو آپ لوگ آرے آرے دیکھو میں کہاں جا رہا ہوں آرے 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 اب جا کر سونا بھی ہے آرے 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 آج گیٹھنا جاؤں آرے 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 چلو各位ur گھر کے اندر چلو تھوڑی دیر سو جاتے ہیں تو أيضا ہم سو可以 رسnings تھوڑا سا آپ کو پتہ ہی آہم نے ابھی توڑی ڈرой ہماری ہماری ہے ہماری ہے گوسا اور اس کے تو گیٹی نہیں ہے بھائی آرام سے اسے نکالتے ہیں اور ہمارے ویلا پر لے کر چلوتے ہیں کیونکہ یہاں چھوٹے سے گھر میں اچھے نہیں لگے گی ہے بڑی علی بائی چلو پھٹا 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 اور یہ میں پہلے مارک لگا لیتا ہوں کہاں جانا ہمیں اب اسے اندی روڈ لے کر چلیں گے دیکھتے ہیں کتنا ٹائم لگتا ہے ارے یہاں پر نہیں بھاڑنا یہ نیتیج کود آنے کو تو ابھی یہاں سے کود آدھوں لیکن ابھی بالکل نہیں بھائی کہ پھر منی لگتا ہوں پھر بھائی بندے نے اچھے بات ہمیں فون کر دیا ابھی تک ایک دو پی سی بھی کیوں گے اس کے بائک کے رپتہ میں ریس بھی نہیں دے رہی اپنے آپ ہی چل رہی ہے یہاں تک چلو اچھی بات ہے اس دوں گا تو باننا تو کہیں نا کہیں ڈھکنے کے چانسے رہتی ہیں اب یہاں سے نچے اترتے ہیں چلو رام سے لنبو نورس کے آگے سے کارٹلی ہم نے چلو 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 پوری دھوم کی اور تری پیچھے ڈھکا رہ رام سے رہن ملد ریسوں نے دینے پڑے صریف بھلال تو ہم چل کا انھیا پر سی pregunta میں اگھی سے بھی ایک دعیلWow ہماری شبکا ہے اس کا بائک سکنا ہے اور یہ گھر میں پول اڑا دیا ہے کیا ہے کوئی دکت کے لئے میں نہیں ہے اور چلا جب بائک کا ہون نہیں اچھا ہے تھوڑا سا ہٹو ہٹو کتنا رام سے نکالی پہلیوار اس جم میں ہٹو ہٹو بھائی ہون نہیں اچھا ہے اس کا بائک کا باقی سب بڑھیا ہے یہ تین تین بائکر جا رہے ہیں بائکر کیا بنو گے تم ارے ہماری پیچھے تو پولیس بھی لگ گی ہماری ریس کرے گا یہ کو جا بھی آدم سے نکالیں اس سے آگ گیا بھاگو یہاں سے آدم سے نکالیں اس کی ایسی کی تیسی کہاں گیا ہو بندہ جو ہے اب تو تو انہیں بچنے والا بتا ہے دھوک جا ابھی آ رہے ہم دھوک جا تم نے ہماری بائک میں ٹھوکر کیسے ماری تیری تو بائک میں ہی آگ لگا دی ہم نے بھاگ کتنا بھاگنا ہے مر گیا ہے نا آج کے بعد کسی کی بائک میں ٹھوکر نہیں مارے گا تو اب کسی کی بائک میں ٹھوکر نہیں مارنے لائک رہ گئے اور یہ یہاں پر سری گھڑیوں میں بائک میں ٹھوکر کیا ہی مارے گا تو یہ یہاں پر اتنا جام کوئی نہیں ہمارے لئے تو کچھ بھی چھوکا نہیں ہے چھوکا نہیں ہے اگر آپ کوئی اپنے بائک کھڑی گھڑ کر کیا کرنے جا ہوگا اچھا چھوکا یہ تھوڑا چھوڑی ہنڈلیں غلط ہوتی ہے بھی یہ دیکھو آرام سے کٹ مات یہ کوئی بس اس ایریا میں تھوڑا سا اندھیرہ رہتا ہے پتہ نہیں کیوں ماؤنٹین ایری آئی نا کورڈ ہے پورا چلو چلو کوئی بندہ آئے جس کے پاس بھی یہ اولی نئی والی بائی کوئی ہو ابھی تک ہمارے پاس یہ بچ گئے بچ گئے پہنسنگ لے گھڑنا سے بچ گئے بات کرتے گھتے ڈرائنگ کرنا زیادہ پوسیبل تو ہوتے نہیں ہیں پھر بھی ہم ڈرائیو کر لیتے ہیں زیادہ سے اور میں خیال سے اسی سپیڈ سے چلتے رہتا ہوں 15-20 منٹ میں پہنچ جائیں گے ہمارے گھر بھی اور چلو چلو اب ہم ڈیلی اپ ڈاؤن بڑے آرام سے کر سکتے ہیں اس شہر سے اس شہر یہ بلٹ والا بھی ٹھوکر مار کے گیا ہے ابھی بلٹ میں بھی آگ لگیں کیا بھی بھوک جا بھوک جا ابھی پکڑتے ہیں بچ گیا بھی میں ٹریکٹر میں لگتا ہے اس کی بلٹ میں آگ لگا دی جانے تو اسے جتنے تیج بھاگے ہیں اور تین کو لے کے بھاگے ہیں اب نہ کہیں آج کے بعد فال تو میں پھنگیں لے رہا تھا یہاں پر آگ لگ گیا ہے تو دیکھو اس کی بولٹ کا کیا حال ہوا پولیس آ رہی ہے فلال تو ہٹ جاتے ہیں یہاں سے دیکھیں اس کی بولٹ کیا ہوا اوہ شیٹ کتہی جل کے راک ہوگی جو ٹکر مارے گا اس کی گاڑی یا بائک بلکل ڈسٹروی کر دیا میں اب میں نہیں دیکھوں گا کچھ بھی ہمیں ابھی تک جب کسی گاڑی میں ٹھوکر نہیں ماری تو یہ کیسے مار رہے ہیں آگے بھی پولیس لیا پیٹرول تو فلال نیچی ہے اور یہاں پر ہم نے وہ جو کار کھڑی تا چھوکا تو ہم نے کہیں وہ چھوڑ دیتی پر دے جا کریں تھوڑا سا پیٹرول ڈربال دیتے ہیں ٹنگ کی فول کر وہ یاد پیسہ کی کمی نہیں ہے یہ دیکھو گولڈ چین گولڈن پیڑی چھوڑا ہم چلتے ہیں دھنے باڈ پیٹرول بھی جگہ نہیں لگنا ہے ارے ارے بچ گئے بچ گئے صحیح طریقے سے نکالوں میں شام ہو گئی لیکن ہم ارموش پہنچ گئے بننا راستر تو پہنچتے ہیں ہم آدھے راستر پر کیونکہ ہمیں بیچ میں ایک جگہ رکھ کر گیپ لینے ہوتا ہے جھاپ میں نے وہ بلٹ والے گمبارا وہاں پر ہمیں رکنا پڑتا تھا پہلے اگر کسی بھی کار یا بائک سے آؤں لیکن اس بائک سے تو ہم بڑی یوٹی پہنچ گئے چلو اور میرا اس پہ سے پیڈل پہ سے پتہ نہیں کیوں پیر ہٹے جا رہا ہے ہٹے جا رہا ہے کیونکہ سپیڈی اتنی ہے اس کی بائک تھی اور شہر میں تو تھوڑا ویسے دیکھ کے چلانے پڑے گا کیونکہ یہ ہمارے لوز ہے ان کا تو کوئی لوز ہے جس جو تھوکر مارے گا اب یہاں پر سے پہلے ارے شیٹ یار اتنی گن لے ٹکر اور ہیڈ لائٹ گئی سوری برو اس میں میری گلتی ہے پہلے کھانا کھائیں یا گھڑ جائیں پہلے کھانا کھا کہتے ہیں گھر پہ تو پہنچ جائیں ابھی تو ایسے بھی تو ہی میں یہاں پر اپیر بھی کرواتے ہیں ارے رک جا رک جا رک جاؤ ہاں بھائی یہاں کھانا ہی کھان جائے بیچ و بیچ سے نکال لیں یہاں پر آس پاس آہیں برگر وہاں برگری کھانا پڑے گا یار ہلاو تو مٹھائی بھی لانی پڑے گا اس کے انٹرینس کھانے جائے رہی ہے ایدھر سائیڈ سے انٹرینس ہم تو یہاں پر لگائیں اپنی بائیک کو بلکل یہاں پر میں ان کے بائیکیں ابھی ابھی نکلواتے کے لائے ہیں اسی ہی ہماری بلاس گینگ نے یہاں سے گارڈ چوری کر لیتی مرچڈیس جی کلاس ہم آگئے اندر اگر یہاں سے میری بائک چوری ہوئی تو یہ دوارے لوگ جمعہ دار ہوں گے جلدی سے برگر ارے کوکاکولا دے دو میٹ تو چلو ہاں چلو دے دو سلاد مل دو جلدی سے ویجو میں سلاد کھانا پڑا شیٹ پچھے فروٹی کی مشین رکھے گے فروٹی یا کولڈرنگ جو کہتے ہیں نہیں یہاں پتا ہی نہیں کیسا ریشترینٹ کھولا ہوا ہے انہوں نے بکواس بلوکل رکو ابھی بتاتا ہوں تم میں کیسا کھانا ہے برن کر دو اسے ارے پولیس بھی ہمارے پیچھے پڑ گئی پاگل پیچھے پاگل سلو اپنا پتا نہیں کیا ریشترینٹ کھولا ہوا ہے ٹیمپل ٹیمپل اور یہ پولیس والا بھی آگے چلو ہم پہلے چلتے ہیں ہمارا پولیس نے پیچھے چھوڑ دیا اور یہ بٹن کیوں نہیں آ رہا ہے یہاں پر ایکزٹ کا ہو گیا ہم ایکزٹ چلو اور یہ بائیک اچھو انہوں نے یہاں پر چٹ آ دی ہوگی نہ پیچھے انکسمان وغیر آنا ہوگا یہاں پر سے اچھ بات ہے چھوڑی نہیں اور یہ کیا ہوگیا چلو اور یہ پولیس نے بھی ہمارا پیچھے چھوڑ دیا اب چلتے ہیں گھر پر سب سب پہلے ہی آرام سے پہلے اس کی ہیڈلائٹ ٹھیک کروا کر لاتے ہیں ہیڈلائٹ خراب ہو گئی اچھو نہیں لگ رہی ہے اچھو نہیں لگ رہی ہے رات کو ایک وجہ ہم اب بھی اپنے گھر کی طرف چلو کہہ رہے اتنے تو ہو ہوئی جاتا ہے یہ کون سی کار ہے ٹھیک لگ رہی ہے یہ بھی روائل سریک ہماری تو نیچوڑی کلیس نہیں 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 یہاں پر تو ٹھیک ٹھیک لوگ رہتے ہیں چھوڑ تو یہاں پر پیچھے کی سائٹ رہتے ہیں اور مجھے یہاں پر سے رائٹ لینا ہے یہاں پر یہ ہے ریپیرنگ کے شوپ اور چلو 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 کار کھڑی گیا کوئی اری بائک بھی کھڑی گیا رات کے کچھ سامنے تو کھڑی رہیں گی چلیں گی تائیں اور یہ کہاں پر آگیا یہاں پر اچھا فرم شوٹری یہ دیکھنا کس نے بڑیا طریقہ سے سلا رہے بندہ کا لو رائیڈل چلو رام سے رام سے رام سے رام سے رام سے ریس پر کی شوپ تو پیچھے رہ گئی اس کے کلرس پتہ نہیں کب اے پل ہوں گے چلو کروالی ہم نے ریپیر ہی لائٹ کی نہیں جلی اب تک میں جلا کر دیکھتا آہ آپ جل گئی یہاں اور اتنے سارے سائپلر چلو کوئی نہیں یہاں پر سے اب اپنے گھر کی طرف نکلتے ہیں چلو اور یہ آگئی ہماری بھائن و ڈھیل پیچھے بھی دوسرے راستے سے میں جانے کی سوچ رہا تھا پہلے چلو 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 ملو چلو یہ ہی ختم کرتے ہیں ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا ہم ملتے ہیں اس کی نیچ ویڈیو میں تب تک لیے بائی